سیلن جان کری ہے تو ہی آج ایسا نشلید ویچ مہمان ہے انہیں کامرہ نسلم جی تو آہو پہلے ایک غلبات سنی لینے لیا تا پھر آسے اور گلنا کرسا سامین آج نی تاریخ ویچ انسانیت نی سب تھے بڑی کائش ہے اگر دشمن ہے تو وہ نشنی بری عادت ہے جیری ہر مذہب ہر رنگ تا نسل نے انسان ہی اپنے زہریلے جال ویچ پھسا لینی ہے خاص کر اصاری نوجوان نسل اس نشتار بننی ہے نشائی ایک ایسی شہ ہے جس نے شیطانی شروعات بڑے حسی خوشی نہ لونی ہے اور انجام ایک دکھ بری داستان چھوڑ گیا جانا ہے الڑ عمر نے دوران دوستان یارانیاں محفلان ویچ گپش اپنے دوران مفت پیش کی تیجانی نالی یا نشنی عادت بڑی سونی تا محفلنی رونک بننی ہے اور ہموش جان لےوا اس مٹھے زہر نہ اثر نتیجہ اس والے سامنے آنا ہے جس والے ایک نوجوان اپنی پرجوانی ویچ اپنی صحت جہداد تعلق رشتہ داریاں سب کچھ چھوڑ شراغ ہے نشنی چار مستیاں نی وجہ تھیں اپنی زندگی تا موتنی آخری جنگ لڑ رہا ہونا ہے اس والے اس لئے حالات زار اپنی زبان حال تھیں بول بول گئے کینی دسنی ہے افسوس میں بڑے کاٹے نہ سعودہ کیتا میں اپنی زندگی نہ اصل مقصد نہیں سمجھ سکیا میرے ارمان میرے نال دفنوں لگے میری ماں نے خواب ادورے رین لگے میرے دوستان یاران تسنگیاں یا سنگتاں اجڑا لگیاں ور اس بے بسی تب بے کسی نہ افسوس تھے بغیر کوئی حال موجود نہیں ہونا تیر کمان ویچھ اننگل گیا قدے کسے نے موڑ گیا آنا نہیں تھا کیا پھر سارے اپنے پرائے تڑفنے پھڑکنے بلکنے تلیاں ملنے رہ جانے ہیں اس مقام افسوس ور پوچن آریاں ویچ اکثریت انہا انجان لوکانی ہونی ہے جہرے نشنیں خطرناک نتیجیں تھیں قبل از وقت واقف نہیں ہونے یہاں ساری سارے انہی اخلاق کی ذمہ داری بڑھنی ہے جہاں سارے نشنیں موزر اثرات نہیں آپ بھی جانکاری حاصل کرن تا ہر دوجہ پر آگی اس نے خطرے تھیں بچاما قدرت نے انسان کی اشرف المخلوقات بنایا جسم نے ایک ایک حصے کی سونا تا خوبصورت بنا گئے اپنی قدرت میں حد مکائی ہے اسارہ جسم مال کے حقیقی رب العزت نیاں لا تعداد نیامتانا ایک مجموعہ ہے اس جسم نے تندرستی واسطہ ہے کئی طرح نیامتان فائدہ مانتا ذائقہ دار بنا چھوڑیاں ور ازمائش نے طور ور انسانی حلال حرام ترجائز ناجائز نہیں حد مکرر کر گئے تھوڑی جی مولت بھی دے چھوڑی انہا ناجائز تنقصان دے چیزوں میں چون ایک نشاوی ہے قرآن کریم نے سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو انی وچ شراب جوہ تفال گندے تحرام کام دسے ہیں بخاری شریف نے ایک صحیح حدیث وچ قرب قیامت میں نشانیاں وچوں ایک نشانیاں وی دسی ہے کہ دینی علم اٹھ جاسی گا جہالت عام ہو جاسی گی شراب تبدکاری اعلانیات ہے سارے عام ہون لگ جاسی اج اسارہ سماج نہ انگ انگ کسے نہ کسے طرح اس برائی وچ ملوث ہے آج نی تاریخ وچ ہر طبقے نے میار نا نشا موجود ہے نسوار تماکون سگریٹ بیڑی جیسے نشے عام آدمی نی پہنچنے یہ وہ نشے ہیں جنا تھے اکثریت نشویاں نی اپنی بربادی نی شروعات کرنے ہیں کیونکہ ہر دکانور سستے دام لبنالے یہ نشے لپ دانے یا انڈے نی بدلے وچ لیے جا سکنے ہیں پھر کچھ لوگ اپنے دل کی تسلی دین وستہ چھوٹے درجے بھی شمار کر گیا حرام نشے گی فیرستی چوبار رکھانی کوشش کرنے ہیں کیونکہ ہر انسان اپنی گلتیاں نہ وکیل تا دجھے نیا گلتیاں نہ جاج ہونا ہے لیکن شریعت اسلامیہ نے ہر نکے موٹے نشے گی برابر حرام قرار دیتا حدیث نے الفاظ اندھ کہ ہر نشاہ ور چیز حرام ہے اور نشاہ ور حروا شہ آنی ہے جس میں انسان مستی جیسا سکون محسوس کرنا ہے تا اس نے سوچ بوجھوری اثر ہونا ہے سگرٹ پین آلہ آدمی سگرٹ آتھوچ لے گئے سوچنا ہے جب میں دنیا نے سب تھے بڑی کامیابینی چوٹی فتح کر لی ہے پھر مجلس نے عدد اس نے سامنا ہے کوئی حصیت نہیں رکھنے جہدر مرضی آنی ہے تو وہاں پھوکنا ہے تا جہدر مرضی آنی ہے تھکنا چلنا ہے اس طرح بد اخلاقینی اثاریاں حدان پار کر جانا ہے اور اس ور اس کی ذرہ باروی احساس ندامت نہیں ہونا بلکہ ہور فخر نال ڈنگا ہو گیا بیسنا ہے کہنا مطلب نشاہ نالیتا ہے شرابی ویچ صرف ہوتنا فرق ہے کسینی مالی حالت بہتر ہونی ہے تا وہ فضول خرچی ویچ شراب پینا ہے تا کوئی مالی کمی یا کفائچاری نال نیولے ور گزارہ کرنا ہے ورنہ حرمت حرمت میں اتبار نالوی سب برابر ہیں تا ڈاکری اتبار نالوی انسان نے جسم اج برابر نقصان دینی تاثریر رکھنا ہے ہر نشاہ انسان نے جسم اج کینسرنی وجہ بڑھنا ہے رگان نظام کی کمزور تر ناکارہ کرنا ہے دمینی وجہ بڑھنا ہے صالحان آلی نالوی سوزش پیدا کرنا ہے نظام حضم کی خراب کرنا ہے جسم نے ہر حصے تک اکسیجن پوچان آلیاں رگان کی کمزور کرنا ہے اکسیجن نمی کمی نال جسم اج کئی طرح نیاں پریشانییاں بن سکنی ہیں بلڈ پریشر اثر انداز ہونا ہے ہرٹ اٹیک نے انکانات بد جانے ہیں پھیفرے سکر جانے ہیں تکدے پھیفرے ہیں کینسر پیدا ہونا ہے ہون تو ساں خود اندازہ لاؤ ججیڑا آدمی انہ ساریاں چیزیں گی ملک خرید گیا آپ پہ پا پانا ہے کتنا ایک سنجیدہ ہو سکنا ہے ناکویچ نشا پیدا کرنا لی نکوٹین فصل واسطہ کیرے مار دوائی بنان واسطہ استعمال کیتی جانی ہے یا پینٹ ویچ رلائی جانی ہے تاکہ پینٹ کی تیجانالی لکڑی ویچ کوئی جاندار کیڑا پیدا نہ ہو سکے پھر اساں اس نکوٹین پری نشے ویچ کیلی شفاہ لوڑنے ہیں پھر بڑے افسوس نیاگال ہے جہ سیگریٹ پینڈ آلینا جتنا نقصان ہونا ہے اس نے مجھ نقصان اس نے نال بیٹھے ہوئے دس آدمیانا بلا وجہ ہو جانا ہے جرے وہ گندہ زہریلہ توان سار نال اندر جانا ہے ایک اندازہ نے مطابق کینسر نال مرنہ لے لوکاں ویچ عام لوکاں تھے نشے آلی دس گنا زیادہ ہونے ہیں جنہ ویچوں دس فیصد بے گناہ آپ تے نشوئی نہیں ہونے ور نشے آلی لوکاں نال بیٹھنی وجہ نال لکم اجل بن جانے ہیں جی سامین ایسن کامران اسلام جنہ نی